نل پانی کی شکیلہ لچاری کی ایک ناقابل فراموش تصویت بن کر میرے ذہن سے چھپک گئی جسے مدت تک خیالوں سے مہو نہیں ہونا تھا میں دل کی گہرائیوں سے اس پہرے دار کو کوسنے لگا جو سہری کے وقت وہاں آ گیا تھا اور جس کی وجہ سے میں جلد کمرے میں جانے پر مجبور ہوا تھا اگر میں کچھ دیر وہاں اور کھڑا رہتا تو شاید یہ بات میری سمجھ میں آ جاتی کہ شکیلہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اگر ایسا ہو جاتا تو شاید میں اسے بچانے کے لئے کچھ کر سکتا یہ شاید کا لحظہ بہت عجیب ہے کوئی غیب دا کوئی پیشنگو یا بڑے سے بڑا عالم بھی اس لفظ کا مومہ حل نہیں کر سکا بھاروندہ یقینی ایک دن اس لفظ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ میرے دماغ میں گھومنے لگا جو جو رات قریب آ رہی تھی میرے جسمیں سنسنی کی لہریں اُبھرتے اور پھیلتی جا رہی تھی میں جانتا تھا کہ دیرے دیرے ایک ہنگامے کی طرح بڑھ رہا ہوں اس قسم کی تنوالی صورتحال مجھے تین چار سال قبط اور پھوڑ دیا کرتی تھی میں اتنا آساب زدہ ہو جائے کرتا تھا کہ اپنے آپ پر ترسانے لگتا تھا لیکن اب موسم بدل چکے تھے میں وہ نہیں رہا تھا جو کبھی تھا اور اب تو میں اور بھی طاقتور ہو چکا تھا کیونکہ امران میرے آسپاس موجود تھا قدیم استحان کے اس زیر و زمین حصے میں روز مرہ کے معمولات جاری تھے کہیں پاس ہی کسی جگہ پر پٹاخے سے چھوٹ رہے تھے یہ دراصل رائیٹ ٹو رائیفل شوٹنگ کی تربیت دی جا رہی تھی اس مقصد کے لئے مصنوع ٹارگٹ اور ربر کی گولیاں استعمال ہوتی تھی گاہے بگاہے سنگ بجنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی یا پھر پوجہ کی گھنٹیاں دروں دیوار میں گونجنے لگتی تھی مذہب کے نام پر ان لوگوں نے اپنا ہی ناٹک رچا رکھا تھا صفاقی اور منتقم مزاجی اس ناٹک کا اہم ترین اناثر تھے امران نے جو کچھ مجھے بتایا سا ایتھے پتا چلا کہ یہ استحان گھنے جنگل میں واقع ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی پھلواری ہے اس پھلواری کو بلکل صاف پانی سے سینچا جاتا ہے اور اس کے پھول نل پانی کے سارے مندروں اور استحانوں بغیروں کو بھیج جاتے ہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس پھلواری کے نیچے پرانے استحان میں انتہا پسندوں کا اڈا قائم ہے اور پھلواری میں کام کرنے والے بیسوں مزدور در حقیقت خطرناک تہشت گرد ہیں مجھے یہ آنکھوں پر پٹیاں بان کر لائے گیا تھا تہم خوشبو کی وہ تیز لہرے میں نے ضرور محسوس کی تھی جو یقیناً پھلواری کے اندر سے اٹھ رہی تھی یعنی اوپر خوشبو تھی اور نیچے بدبو اور بدصورتی رات کے دس بجے تک آوازیں دھیرے دھیرے مادوم ہو گئی اور استحان خاموشی اور تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اب بس کہیں کہیں لال ٹینو یا مٹی کے تیل والے چراؤں کی روشنی نظر آ رہی تھی لکڑی کی قدیم دروازے پر مدھم دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا دوسری طرف ستیش تھا اس کے ماتے پر سفید قشقہ اور آنکھوں میں سرخی مائل رنگ لال ٹین کی روشنی میں نمائیا تھا کہو گوپال خیریت سے ہو اس نے پوچھا جی ہاں کوئی تکلیف نہ ہی لیکن انتظار کچھ لمبا ہوتا جا رہا ہے میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں پرانتو کٹھن سمیں گزر گیا ہے گروہ جوی کا کہنا ہے کہ ستاروں کی چال اچھی ہے کل دوپیر تک سب کو ٹھیک ہو جاوے گا وہ شام کو شب گھڑی نکالیں گے یہ آپ نے اچھی جانکاری دی ہے میں نے مدب انداز میں کہا ماتا جی نے تمہیں پیار بھیجا ہے اور اب تک جو تکلیف تمہیں اٹھانا پڑی ہے اس کے لئے پیتا جی نے شکریہ ادا کیا ہے ستیش جی آپ کیسی باتیں کر رہتے ہیں شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے آپ کے پریوار کے مجھے سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ایک ادھرم ناری کو اپنے ہاتھ سے انجان تک پہنچاؤں یہ میری لئے بڑے عزاز کا کام ہے مجھے وشواس ہے عشور تمہیں اس کا بدل دے گا جس وقت میں برحمت زادہ ستیش سے باتیں کر رہا تھا میں نے اقبال کو دیکھا وہ میری طرف آ رہا تھا مجھے اور ستیش کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ تھٹکا اور ایک طرف اجھل ہو گیا یقیناً ستیش کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا ستیش کے جانے کے بعد چار پانچ منٹ تک اندر دروازے کے اندر پھر دستک ہوئی میرا خیال تھا کہ یہ اقبال ہی ہے میرا خیال درست نکلا اس کی آنکھیں متورم اور سوخ تھی حقل کے مقابلے میں آفاقہ نظر آتا تھا اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا میں تو پہلے ہی تیار تھا ستیش کی فراہم کردہ کپڑے کی جیکٹ پہنچ چکا تھا یہاں میں نے کسی کے پاس چمرے کی جیکٹ یا جوتی نہیں دیکھی تھی غالباً اپنے کٹرپن کی وجہ سے وہ چمرے کا استعمال پاپ سمجھتے تھے عمران نے کل رات مجھے جو پسٹل دیا تھا ہوئے میں نے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا اقبال اور میں آگے پیچھے چلتے ہوئے گروہ کی رہائشگاہ کی طرف روانہ ہو گئے ہم نے اپنے درمیان پندرہ بیس قدم کا فاصلہ رکھا تھا یہ قدیم استحان حسب سابق شب کے سناٹے میں انگ رہا تھا کچھ لوگ سو رہے تھے کچھ سونے کی تیاری میں تھے آبشار گننے کی وجہ سے جو سنائی دینے لگی اور جو جو ہم آگے بڑھتے گئے یہ آواز نوائیں ہوتی گئی پانی کے قدرتی طالب کے اندر اوندھا پڑا مجسمہ دکھائی دیا اور پھر گروہ کی رہائشگاہ کے دروازے کی جھلک نظر آئی اس اوندھے پڑے مجسمے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک علامت ہے فرسودہ عقید اور کہنا رسموں کے زوال کی یہ ٹوٹو ہوں مجسمہ شاید سوچنے والوں کو دعوت فکر دے رہا تھا انہیں وقت کے جدیزت قاضوں کی طرف بلوارہا تھا ہم گروہ کے گھر میں داخل ہوئے زنانے میں اس کی جوان پتنے کے تکے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اس کا رنگ کل ہی کی طرح حلدی تھا اس کے قریبی عمران فرشتہ عجل کی صورت موجود تھا ہرہ توتہ اس کے ہاتھ میں تھا گروہ بھی ایک طرف گنسم بیٹھا تھا جو نئی چیز نے ذرائی وہ بھاگ ماتی تھی وہ ایک طرف بیٹھی ہولے ہولے پانچ بارے ہی تھی اس کا ایک رخصہ ربی تک گہرا نیلا تھا فضا کا تناؤ بتا رہا تھا کہ نازک ترین گھڑیاں آن پہنچی ہے عمران نے سوالے نظروں سے اقبال کو دیکھا اقبال بولا حال کمرے میں تو خاموشی ہے شاید ایک آدھ بندہ ہی جاگ رہا ہو درمیانی حال کی طرف سے کچھ آوازیں آ رہی تھی مگر زیادہ روشنی وہاں بھی نہیں تھی عمران بولا مجھے زیادہ خطرہ بس اس قیلوں کی طرف سے ہے وہ خنہ خراب پانی کی طرح پیتا ہے ایک دو پیالوں سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہمیں اس کی طرف سے تسلی کرنا ہوگی آج اس کی ڈیوٹی کس طرف ہے میرے حساب سے تو یہ سینیوں والے دروازے پر ہوگا عرون پٹیل اور گاڑی بند بھولانات وغیرہ بھی وہی پر ہیں عمران رکتے ہوئے بولا میں ایک چکر ادھر کا لگا کر آؤں خاص طور سے اس قیدو کو دیکھ لوں قیدو سے مراد اس کی مراد ارجن تھی پانچ دس منٹ اور ٹھہر جاؤ اقبال نے رائے دی ان باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ گروہ سبحاش نے اپنا کام کر دیا ہے بھنگ اور دھتورہ ملو ہوئی تاڑی پہرے داروں کو پلائی جا چکی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ عمران اور اقبال پوری طرح تیار تھے عمران کے قریب ہی ایک سیون ایم ایم رائفل رکھی تھی عمران کی جیکٹ کی جیبیں پھولی ہوئی تھی یقیناً ان میں بھی رائفل کے طاقتور اور فالتو رونرز اور میکزین موجود تھے اقبال کی جیکٹ بھی اسی طرح بھاری بھرکم نظر آ رہی تھی اس کے پاس بھی رائفل تھی انہوں نے اپنے اپنے ہتیار چیک کیے اور مجھے مختصر الفاظ میں بتایا کہ ہمیں کیا اور کس طرح کرنا ہے گروہ کی بزور درخواست اور گارڈ اڈنٹی پر پہلوانوہ ملازمہ کو کل ہی رہا کر دیا گیا تھا بھاگمتی نے ہی آج کسی طرح سلطانہ سے ملاقات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ تیار رہے آج رات اسے اور اس کے بھتیجے کو یہاں سے نکال لیا جائے گا جو کاروے یہاں ہونے والی تھی اس کے بارے میں ضروری ہدایات بھی بھاگمتی نے ہی سلطانہ تک پہنچائی تھی سلطانہ بڑے گروہ کی ذاتی تحویل میں تھی اور اسے ایک ایسی کالکوٹھنی میں رکھا گیا تھا جس میں لوہے کا بس ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اس سے پہلے کہ عمران گھر سے باہر نکلتا کچھ فاصلے سے چلانے کی آوازیں آئیں کوئی شخص آہو بکا کرتا ہوا اس طرف آ رہا تھا عمران اور اقبال نے اپنی رائفلے فوراں چھپا دی اقبال نے مردانے میں جا کر باہر جھانکا اور پھر پریشان آواز میں بولا یہ تو وہی لنگڑا ارجن ہے او گاڈ عمران نے بے ساختہ کہا چنگن سیکنڈ بعد دروازے پر زوردہ دستک ہوئی اس کے ساتھ یہ ارجن کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی گرو جی دروازہ کھولے گرو جی گرو کے چہرے پر کچھ مزید ہوائیاں اڑنے لگی عمران نے گرو کو اشارہ کیا کہ وہ خود دروازہ کھولے گرو نے اس ہدایت پر عمل کیا ارجن لڑکھڑاتا اور ڈگمگاتا ہوا اندر آیا گرو نے اسے کندوں سے پکڑ کر سبھالا وہ بدمست آواز میں بولا گرو جی غزب ہو گیا کسی نے تاڑی میں کچھ ملا دیا ہے سب بے ہوش ہو گئے ہیں کہ گڑھڑ ہونے والی ہے کوئی گڑھڑ ہونے والی ہے ارجن خود بھی جھون رہا تھا لگتا تھا کہ کسی باق زمین بوس ہو جائے گا عمران کے اشارے پر گرو اسے جلدی سے زمان خانے میں لے آیا ارجن پھر اپنی بیٹھ ہوئی بھدی آواز میں بولا جلدی سے کچھ کریں گرو جی مجھے تو لگتا ہے کہ شاید حکم جی کے لوگن یہاں سے گھوسائے ہیں گرو نے تسلیع میز انداز میں اس کا شانہ تھپکا حالات کی ستم ذریفی تھی کہ ارجن ایک ایسے شخص کے پاس فریاد لے کر پہنچا تھا جو خود ساری صورتحال کا ذمہ دار تھا عمران کے اشارے پر گرو سوباش ارجن کو اس چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں دو دن پہلے تک فربان دامداز بھاگمتی بند تھی عمران نے ارجن کو زور سے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا وہ اس سچانے گفتاد پر دہشت زدہ نظر آنے لگا اس کے حواس جواب دیتے جا رہے تھے اندازہ ہوتا تھا کہ بس ایک آدمی نٹ میں وہ بھی اپنے ساتھوں کی طرح انٹا غفیل ہو جائے گا دروازہ کو باہر سے کنڈی چلا کر عمران نے چادر کی بکل ماری اور رائفل اٹھا لی یہ چھوٹے بیرے والے سمارٹ سی رائفل تھی باہر سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ عمران مسلح ہے کچھ یہی حال اقبال کا بھی تھا عمران نے مجھے ایک مفرنما گرم کپڑا دیا اور کہا کہ میں اس سے اپنا چیرہ ڈھاپ لو اس سے کیا ہوگا میں نے پوچھا تم بعد میں اپنی بیوی سے مو دکھائی وصول کرو گے وہ بہت سنجیدگی سے بولا میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے اس کی مرضی تھی کہ سلطانہ مجھے اور گروہ رادہ وغیرہ کے سامنے نہ پہچانے چلو گروہ جی عمران نے تحکم سے کہا اور تم بھی شریمیتی جی عمران نے رادہ کی طرف اشارہ کیا رادہ کسی معمول کی طرف اٹھ کھڑی ہوئی وہ بوٹے سے قد کی متناسب جسم والے لڑکی تھی لیکن کمر میں بند ہوئی بیٹ کی وجہ سے اس کا پیٹ بھاری نظر آ رہا تھا بعد دی ان نظر میں وہ حاملہ لگتی تھی گروہ پہلے سے کھڑا تھا اس نے درتے درتے عمران سے سوال کیا سلطانہ تمہارے حوالے ہو جاوے گی تو پھر تم رادہ کی کمر سے پیٹی اتار لوگے اور ہمیں واپس آنے دوگے میرے خیال میں یہ بات میں تم سے دس پندرہ دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور شاید اتنی ہی دفعہ راج نے بھی کہی ہے اب صرف سٹام پیپر پر انگوٹھا لگانے کی قصر رہ گئی ہے گروہ صوباش ایک دم خجل نظر آنے لگا ہم آگے پیچھے گروہ کی رہائشگاہ سے نکلے گروہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گڑوی تھی وہ لکڑی کے موٹے دانوں کی مالا تھی ایسی ہی مالا رادہ کے ہاتھ میں بھی تھی اس کی سرائیدار گلے میں رات کی رانی کے پھولوں کا ہار بھی تھا وضاہی یہی لگتا تھا کہ وہ دونوں کی سی خاص پوجہ کیلئے بڑے حال کمرے کی طرف جا رہے ہیں آبشاب کے پاس سے گزر کر ہم استحان کے اندرونے حصے میں پہنچے ہر طرف خاموشی تھی ایک طویل رہداری سے گزر کر ہم بڑے گروہ کی قیامگاہ کی طرف آگئے یہاں دیواروں پر مذہبی انتہا پسندی سے متعلق نارے درج تھے وہ دیوی دیوتاؤں کی شبیحیں بنی ہوئی تھی یہاں میں نے دیکھا کہ ایک پتھریلی دیوار کے قریب کم از کم پانچ افراد بے سود پڑے تھے ان کے رائفلے بھی ان کے پاس ہی تھی چار افراد ایک جگہ تھے پانچ ماہ کچھ فاصلے پر تھا اس کے موں سے خون رس رہا تھا میں سمجھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ گیرا ہے جس کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے لیکن بعد ازا یہ قیافہ غلط ثابت ہوا موں سے خون رسنے کی وجہ کچھ اور تھی گروہ سو باش نے زخمی پہرے دار کی جبے ٹٹولی اور پیتل کی دو لمبی چابیاں نکال لی چند قدم کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا آہنی دروازہ نظر آ رہا تھا یہ موٹی دیواروں والی وہی کالکوٹری تھی جہاں سلطانہ کو رکھا گیا تھا گروہ نے کامتے ہاتھوں سے دروازے کے حضمی کفل میں چابی گھومائی وزنی دروازہ مدھم آواز کے ساتھ کھل گیا اندر لائلٹن کی زرد روشنی میں مجھے سلطانہ اور پندرہ سولہ سالہ تلال نظر آئے وہ دونوں دروازہ کھلنے کے انتظار میں ہی تھے دونوں خستہ حال اور مدکوک تکھائی دیتے تھے سلطانہ کی طرح تلال کے چہرے پر بھی چوٹوں کے نئے اور پرانے نشان تھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ سلطانہ کو کسی جانور کی طرح ایک زنجیر سے بانا گیا تھا یہ زنگالوز زنجیر اس کے دونوں پاؤں کو جھکڑے ہوئے تھی تلال زنجیر کے بغیر تھا اس سے ادازہ ہوتا تھا کہ سلطانہ ان لوگوں کے نزدیک زیادہ خطرناک ہے یا پھر ہو سکتا تھا کہ اس نے قید کی حالت میں مزاہمت جاری رکھی ہو دوسری چابی سے گروہ نے سلطانہ کی زنجیر کا قفل کھولا اور اس کے زخمی پاؤں آزاد کیے سلطانہ نے مجھے دیکھا لیکن دیکھ بھی نہ دیکھ سکی اس نے اپنے گرد اس نے اپنے گردک پھولدار اور گرم چادر لپیٹ رکھی تھی تلال ایک وسیدہ کوٹ میں تھا ہم ان دونوں کو لے کر واپس ہوئے یہی وقت تھا جب ساتھ والے حجرانوہ کمرے کا دروازہ کھلا اور بلکل سفید بالوں اور جھریوں پر چہرے والا ایک نہایت بڑا شخص دروازے پر نمودار ہوا اس کے موں سے رال بہ رہی تھی اور وہ لاتھی کے سہارے میں مشکل کھڑا تھا اس نے حیران نظروں سے باہر کا سارا منظر دیکھا اس کا راشہ زدہ سر کامتا چلا جا رہا تھا اس نے کوپلے موں کے ساتھ گروہ سوباش سے کچھ کہا گروہ سوباش نے آگے جا کر اپنا موں بڑے گروہ کے کان کے ساتھ تگایا اور قدر بلند آواز میں کہا مہاراج اپنے بستر پر واپس جاؤ سب ٹھیک ہے جوا میں بڑے گروہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن گروہ سوباش نے اسے تقریبا دھکیل کر واپس کمرے میں پہنچا دیا اور دروازہ بند کر دیا گروہ سوباش کی رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بڑا گروہ بس نام کا ہی گروہ رہ گیا ہے ورنہ اب یہاں اس کی کوئی نہیں سنتا ہم سلطان اور طلال کو لے کر واپس چل دئیے مگر یہی وقت ہے جب ہم پر یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ ارجن کسی طرح اس کمرے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب رہا ہے جہاں ہم اسے بند کر آئے تھے وہ آفت کا پرکالہ گروہ کے گھر سے باہر نکل آیا تھا وہ لڑ کھڑاتا وہ آبشار کی طرح آ رہا تھا اس کے سازہ سینے کی پوری قوت سے چلا رہا تھا اور واویلہ کر رہا تھا ہم سے اس کا فاصلہ برس چالیس پچاس قدم ہی ہوگا دو فراب بھاگتے ہوئے اس کی طرح فائیوری سے سنبھالا ان میں سے ایک تلال کی عمر کا ایک بالکل نوجوان لڑکا تھا وہ بھی اس استحان میں رضا کارانہ خدمت انجام دیتا تھا میں نے اسے مختلف کمروں میں پھول سجاتے اور کھانا لاتے دیکھا تھا دوسرا پکی عمر کا شخص تھا ارجن نے ان دونوں کو ایک ساتھ مخاطب کے اور چنگھار کر بولا گروہ جی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں انہوں نے پہرے والوں کو زہریلی تاڑی پلا دی ہے میں نے دیکھا کہ عمران کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے کتے کا بچہ وہ پھوکارا اس کی یہ گالی یقیناً ارجن کے لیے تھی اس نے اپنی چادر اتار پھینکی چھوٹی نارواری رائفل سیدھی کی رائفل نے دھماکے سے شولہ اگلا قریباً چالیس میٹر کی دوری پر گولی ارجن کے پیٹ میں کہیں لگی مگر اس گولی نے اتنا ہی نقصان کیا اتنا سر پر لگنے والی گولی کرتی ارجن پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا گولی کھا کر سیدھا تالاپ کی گہرائی میں گیا میں نے دیکھا اس کا سر پانی میں اوندھے پڑے پتھریلے مجسمے کے دیو حکر کندے سے ٹکرایا اور یقیناً کئی ٹکلوں میں تقسیم ہو گیا عمران کا دوسرا نشانہ ارجن کے قریب کھڑا درازت پہرے دار تھا یہ گولی سر میں لگی اور بھیجا پھاڑ کر نکل گئی نو عمر رضاکار اندھا دن بڑے حال کمرے کی طرف بھاگا عمران نے اس کی طرف رائفل سیدھی کی ایک لمحے کے لئے میرے دل میں آیا کہ عمران اسے نشانہ نہ بنائے مگر میری سوچ کے مکمل ہونے تک وہ نشانہ بن چکا تھا اسے پوشت پر دو گولیا لگی اور وہ بھاگتے بھاگتے دو تین قلابازیاں کھا گیا یہ سب کچھ بیت دو تین سیکیڈ کے اندر ہوا اس طرح میں ایک دم کوہرام سا مچ گیا لوگ ہڑ بڑھا کر اٹھے اور دھماکوں کے ماخذ کی طرف بڑھے کچھ رائفلیں بھی لہراتی ہوئی نظر آئی ہم سلطانہ تلال اور گروہ وغیرہ سمیت الٹے قدموں سیلیوں کی طرف بڑھے یہ سیڑھی ہمیں بلائی منزل کی اس رہداری کی طرف لے جا سکتی تھی جو نکاسی کے راستے کی طرف جاتی تھی یکہ یگے کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی رک جاؤ یہی رک جاؤ میں گولی چلا دوں گا میں نے دیکھا ایک دیوار کی اوٹ میں نیم سرخ آنکھوالا ستیش موجود تھا اس کی ہاتھ میں جدید رائفل تھی ستیش کی اس للکار نے ادگرد موجود ہر شخص کو چوکس کر دیا کئی رائفلیں نظر آئی اور رائفل بردار ہماری سمت پڑھے افعار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا امران کی طرح اقبال نے بھی چادر اتار پھینکے اور رائفل سیدھی کر لی میں پہلے ہی کول پسٹل جیب سے برامت کر چکا تھا امران کے اشارے پر میں نے پسٹل گرو پسٹل کی نال گرو سوباش کی کنپٹی سے لگا دی امران اور اقبال نے اپنے رائفل مخالفین پر تان رکھی تھی اور اپنی انگلے ٹریگر پر رکھ لی تھی کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا دونے طرف سے کوئی ایک بھی گولی چل جاتی تو پھر خوریزی کو روکنا ممکن نہیں تھا امران نے ستیش کے نشانہ لے رکھا تھا اور ستیش نے شاید امران کا امران کی جانی پہ جانی گرد میرے کانوں تک پہنچی ستیش ہمیں روکنے کی کوشش نہ کرنا سب سے پہلے گرو کی لاش گرے گی پھر اس کی پتنی پندرہ بیس ٹکڑوں میں تبدیل ہوگی ہم نے اس کی کمر سے ٹی انٹی باندھ رکھا ہے بس یہ ایک بٹن دبانے کی ضرورت ہے امران نے گرین رنگ کا ریموٹ کنٹرول ہوا میں لہرایا امران کی تلاریب سمجھ میں آ رہی تھی اس کی سوچ ہمیشہ سے بڑی تیز رفتار رہی تھی اب یہ تھوڑے دیر پہلے جب اس نے ارجن سمیت تین افراد کو گولی سے اڑایا تھا تو اس حمل میں تھوڑی سی صفاقی نظر آئی تھی خاص طور سے نو عمر لڑکے کے قتل میں لیکن اس کا یہ اقدام بلا وجہ نہیں تھا ان تینوں میں سے کوئی بچتا تو گروہ سوباش کی وہ حیثیت نہ رہتی جو اب تھی اب وہ استحان کا غدار نہیں تھا زہریلی تاری سے اس کا تلق سیغہ راز میں تھا اب اس کی جان کی پرواہ کی جا سکتی تھی اور ستیش اور اس کے ریفل برداروں کی بارڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ پرواہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں امران نے اشارہ کیا ہم سب الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگے جو جو ہم پیچھے ہٹتے گئے ستیش اور اس کے ساتھی آگے بڑھتے گئے ان میں گڑی بند بھولا ناک بھی تھا اس کی اونچی ناک کے دونوں طرف اس کی اکابی آنکھیں چمک رہی تھی ہمارے پیچھ ہٹنے والے ہر قدم کے بدلے ستیش اور اس کے ساتھی ایک قدم آگے بڑھا رہے تھے لیکن گولی چلانے کی ہمت ابھی تک کسی کو نہیں ہوئی تھی ہم سیڑوں پر پہنچے تھے ستیش نے ایک بار پھر خونی لہجے میں دھمکی دی ہم تم لوگوں کو اس طرح یہاں سے نکلنے نہ ہی دیں گے ہمیں گولی چلانا پڑے گی گروہ سوباش گڑ گڑ آیا ستیش انہوں نے رادہ کی کمر سے بارودی پیٹی باندھ رکھی ہے یہ بٹن دبا دیں گے گروہ کے آواز میں دلدوز فریاد چھپی تھی وہ ستیش سے اپنے اور اپن پتنی کی زندگی کی بھیق مانگ رہا تھا دوسری طرح ستیش اور پٹیل وغیرہ کو شرمناک شکست نظر آ رہی تھی وہ اپنے جس مجرمہ کو جان پر ہتیلی پر رکھ کر حکم جی کے حرکار اس سے چھین کر لائے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے بھی چھین رہی تھی اپنی قرار واقعی سزا کے قریب پہنچ کر وہ ساب بچ رہی تھی ستیش نے پھر کہا تم جو کوئی بھی ہو میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اتنا بڑا پاپ نہ کرو یہ تم کو حضم نہ ہی ہوئے گا اور نہ ہم ہونے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے چلاو گولی اور دیکھ لو تماشا عمران اور اقبال کا یہ اعتماد تھا جو حریفوں کو لرزہ بر اندام کر دیتا تھا ہم قدم قدم پیچھے ہٹتے گئے ستیش اور اس کے ساتھ ہی قدم قدم آگے بڑھتے گئے اب ہم سیلیاں چڑھ کر اوپر آ گئے تھے اور اس طویل رہداری میں تھے جس کی دونوں جانب ہوا کی عام درفت کے لئے روزن بنے ہوئے تھے سب سے آگے عمران اور اقبال تھے دونوں نے ریفلے تان رکھی تھی ان کے اقب میں گروہ رادہ اور میں تھے آخر میں سلطان اور تلال تھے در حقیقت استحان کے اثر رکھوالے تو وہی بیس بائس پہرے دار ہی تھے جو تاری کی وجہ سے مدھوش پڑے تھے یہ جو دوسرے لوگ تھے ان میں سلطیش اور اس کے ایک دو ساتھی کے علاوہ کسی میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ پورے جی جان سے ہمارے مقابل آ سکتا یکا یک سلطیش کے چہرے پر شدید استراب کی اثار نظر آئے شاید اس نے کچھ بھاپ لیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کی فیصلہ کر پاتا عمران اور اقبال جسی کیسی تیس شدہ پروگرام کے مطابق تیزی سے دائمائے ہٹے اور انہوں نے راہ داری کا ایک آہنی دروازہ بڑی پھرتی سے بند کر دیا تڑھ دڑھ کی خوفنا کا آواز سے تین چار گولیاں چلی لیکن انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ایک گولی اقبال کے سر کے اوپر سے گزر گئی دو دروازے کے آہنی تختوں سے ٹکرائی عمران اور اقبال نے تیزی سے دروازے کا آہنی کھٹکا چڑھا دیا بھاگو عمران نے پکار کر کہا ہم سب پلٹ کر دوڑ پڑے دوسرے طرف دروازے کو اندادو دھکے دیے جا رہے تھے لیکن یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی ٹینک کو پسٹول کی گولی سے توڑنے کی کوشش کی جاتی یہ بہت وزنی دروازہ تھا گروہ سوباش کو مارے ساتھ بھاگنا پڑھ رہا تھا لیکن یہ کام اس کے جتنا مشکل تھا اتنا ہی مزکا خیز بھی تھا اس کی تونت بری طرح ہل رہی تھی وہ لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے اپنی تونت کے بوجھ کی وجہ سے مودھے مو گھر جائے گا ہم نے ڈیڑھ دوسر میٹر کا فاصلہ تیزی سے تیہ کیا اور جھار جھنکار سے پن راستے کو کھول کر کھولی جگہ پر آگئے یہاں دو گھڑا گاڑیاں موجود تھی گاڑیبان اندر ہی کمبل لپیٹے سو رہے تھے دیکھنے لگا پھر اس نے گروہ سو باش کو پہچار لیا عمران نے کہا سردار جی گروہ جی کے پیچھے کچھ لوگ ہیں ان کو محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے گاڑی ہانک اور جتنے رفتار سے چل سکتے ہو چل پڑو سکھ گاڑیبان نے کہا گروہ جی لیے کہ تو جانبی حاضر ہے جی پر وہ ہے کون جو گروہ جی کا دشمن ہو رہا ہے اس کا تو ابھی در ٹھیک سے ہم کو بھی پتا نہیں اکبال نے کہا اس دوران میں عمران نے دوسری گھوڑا گاڑی کے دونوں گھوڑے کھول کر کھول دیئے اور انہیں چھڑیاں مار کر بھگا دیا اب کوئی اس دوسری گاڑی پر ہمارا پیچھا نہیں کر سکتا تھا ہم سب سلطان اور تلال سمیت گاڑی پر سوار ہو گئے گروہ ابھی تک تزبزب میں کھڑا تھا عمران نے تحکم سے کہا تو وہ اس کی پتنی بھی سوار ہو گئے عمران کے انداز سے آیا تھا کہ وہ ابھی میاں بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے گروہ ارادہ کے سوار ہوتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی ہم کچھ دیر تک ایک ڈھلوان راستے پر اترتے رہے خوشبو کی زبردست لپٹے ہمارے نتوں تک پہنچی میں نے نیم تاریخی میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھا ہم واقعی ایک بہت بڑی پھولواری سے گزر رہے تھے تاروں کی روشنی میں دور دور تک پھولدار پودوں کے سلسلے نظر آتے تھے دن کے وقت یہ منظر واقعی قابل دید ہوگا ہم استحان سے دور آگئے تھے مگر ابھی تک خطرے سے دور نہیں تھے عمران اور اقبال پوری طرح چوکس تھے ان کی نگاہیں اقب میں دور تک دیکھ رہی تھی میری نگاہوں میں بار بار منظر گھوم رہا تھا جب تارے کے کڑک نشے میں ڈگ مگاتا اردن پیٹ میں گولی کھا کر تالاب نمہ پانی میں گرا تھا اور اس کا سر بد کے شانے سے ٹکرا کر پاش پاش ہوا تھا شکیلہ کا کمز کم ایک قاتل تو میری نگاہوں کے سامنے اپنے انجام کو پہنچا تھا معزی سامین حضرات یہ دلچسپ ترین داستانہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تکلی قسط میں دیکھتے رہیے ابت داستان اللہ حافظ موسیقی